بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی صبح اٹھا ہوں اور اٹھ کر میں ابھی صرف بھائی موہ دھو کر بیٹھا ہوں تو یہ خبر میرے سامنے آ رہی تھی اور میں نے بولا کہ آپ بھائیوں کا ساتھ شیئر کر دوں نون فائلرز کے برون ملک جانے پر اور 75% موبائل ٹیک سائید کر دیا گیا ہے پردیسی بچارے تو لٹ گئے میں تو یہی بولوں گا میں آپ کو شور سی تفصیل بتاتا ہوں اس کی ایک کچھ خبریں آ رہی ہیں پاکستانی ائرپورٹس کے مطلق بھی گروی رکھنے کی یا ٹھیکی کے اوپر دینے کی اور دوسری بات یہ کچھ خبریں ایسی بھی میں ابھی سن رہا ہوں کہ پاکستان کی بڑی بڑی بجلی کمپنییں جو ہیں وہ بھی ٹھیکے کے اوپر دے دی جائیں گی اور موبائل ٹیکس کے اوپر یعنی کہ موبائل ٹیکس 75% تک بڑھا دیا گیا ہے اور کن کے اوپر ہے یہ تمام پردیسی بھائی اس زمرے میں آئیں گے کچھ کچھ جو سعودیہ میں اچھا بزنس کرتے ہیں وہ اس کے زمرے میں نہیں آسکتے وہ کیسے وہ اکثر پاکستان آئے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو وہ پاکستان جلے جاتے ہیں آجاتے ہیں تو وہ فائلر ہو جاتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک نون فائلر ہے بندہ ایک فائلر ہے اس میں فائلر ہونے کے مطلق یہ آپ کو بتا دوں میں کہ آپ ایف بی آر کے دائرہ میں آ جاتے ہیں آپ کے اوپر مہانہ یا سلانہ آپ کی آمدن کو دیکھ کر جو بھی معاملات جو بھی ٹیکس کی صورتحال گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہو وہ آپ کے اوپر لاغو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ ایف بی آر کے زمرے میں نہیں ہیں پھر آپ جو بھی کمارے ہیں جو بھی معاملات کیا ہیں آپ کے وہ آپ خودی اینل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو آپ ٹیکس نہیں دے رکھے ہیں حالانکہ یہ گورنمنٹ کے بقول بات ہے میری بات سمجھ لیجئے گا حالانکہ یہ گورنمنٹ کے بقول ہے ہم اگر یہ موبائل چاہے کوئی بندہ فائلر ہے چاہے کوئی نون فائلر ہے لینے جائے گا اس کو مثال کے طور پر پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں ایک لاکھ روپے کا ملے گا تو بھائی نون فائلر کو بھی ایک لاکھ کا ملے گا اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنا بیس تیس ہزار پچیس ہزار جتنا بھی ٹیکس رکھا ہوگا وہ پے کرنا ہی پڑے گا آپ کو اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے تو بہرحال نون فائلر کے متعلق مزید سکتی ہیں نون فائلر تمام میرے پردیسی بھائی جو ہم یہاں پر یہاں محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہم سب ہی نون فائلر ہیں تقریبا تقریبا اور بات یہ ہے جی جو نون فائلر ہیں جی اور یہ چاہے کو پاکستان میں رہنے والے ہیں چاہے کو میرے پردیسی بھائی ہیں ان کے اوپر موبائل ٹیکس 75% تک آئید کر دیا گیا آئید کر دیا گیا ہے بجھڑ میں ٹھیک ہے اچھا اس کے آگے سن لیں نون ایکٹیو ٹیکس پیر موبائل صافیم کی کال پر 75% ٹیکس ہوگا یعنی کہ جو بھائی ٹیکس وغیرہ پے نہیں کرتے ہیں نون فائلر ہی بھول رہے ہیں آپ ان کی کال کے اوپر بھی 75% ٹیکس ہوگا اب بھی 75% ٹیکس سے مراد جو ابھی کی معاملہ سامنے اوپر تک کیا ہے اگر کوئی نون فائلر بندہ ایک لاکھ کی موبائل لے گا تو اس کے اوپر بھائی اس کو ایک لاکھ 75 ہزار تک پے کرنے پڑ سکتے ہیں جی یہ بات سمجھ لیں کوئی میرا پردیسی بھائی سعودیہ سے اگر موبائل لے کر پاکستان آئے گا تو اس کو پی ٹی اے پاکستانی اس موبائل کو یعنی کہ مثال کا طور پر گلیکسی 23 آپ آئی فون کا کوئی اچھے موبائل لے لیں 14 پرو بیکس وگرہ کوئی بھی تو وہ پاکستانی یہاں مارکیٹ کے حساب سے کاؤنٹ ہوگا آپ کے پاس کاؤنٹ سا موبائل ہے میرے پاس جی فلاں ہیں پاکستانی مارکیٹ کے حساب سے اس کا اس وقت یہ ریٹ ہے یعنی کہ یہ اتنے لاکھ کا ہے اور اس کے اوپر آپ کو اتنے لاکھ ہزاروں کے بات نہیں مکر رہا ہے اتنے لاکھ ٹیکس پے کرنا پڑے گا تمام پردیسی بھائی اگر کوئی لگزری قسم کے موبائل لے کر پاکستان آ رہے ہیں جی تو آپ آتے ہی سمیں پہلے فائلر ہو جائے گا فائلر ہونا کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی وکیر وغیرہ سے بات کر لیجے گا آپ بھائی میں بہتا ہوں تھوڑا بہت آپ کے خرچہ مرچہ ہوگا آپ فائلر ہو جائیں گے اور اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کو تو یہ 75% ٹیکس نہیں آپ کے موبائل کے اوپر آپ کو پے کرنا پڑے گا وہ ہی 25 سے 30% رہ جائے گا جو پہلے ہم دیتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فائلر اور نون فائلر میں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مثال کو ایک بندہ 20 لاکھ کی چیز لے رہا ہے تو اس کے اوپر اگر وہ فائلر ہے تو اس کو ہو سکتا ہے 10,000 پے کرنا پڑے اور اگر نون فائلر ہو سکتا ہے 50,000 پے کرنا پڑے تو بھائی 75-75% تک موبائل ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے تمام پردیسی بھائی ابھی بھائی تھوڑی دھوٹی ٹائٹ کر لیں میں یہ بولتا ہوں اور سعودیہ میں رہتے ہو موبائل چلائیں نو ٹینشن پاکستان میں اگر آپ آتی ہیں تو اگر آپ نے موبائل پی ٹی اپروڈ کروانا ہے تب ہی بھائی وہ ٹیکس وغیرہ پے کری کیجئے گا اگر نہیں کروانا ہے تو پھر آپ کی مرضی یا رہنے دیں آپ نے دو تین میں چھتی گزارنی ہے اترین دیر تو موبائل چلی جاتا ہے تو واپسی کا سفر اختیار کریں برحال اگر آپ پاکستان سے بھی آ کر اپنی فیملی کے لیے یا کسی کے لیے کوئی موبائل وغیرہ پرچیس کریں گے اور وہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں موبائل وغیرہ پرچیس کر کے سپنی ساتھ سعودیہ لے جوں یا پاکستان فیملی کو دے دوں تو اس کے اوپر بھی آپ کو اگر نون فائلر ہے تو اچھا خاصہ ٹیکس پی دینا پڑے گا یہاں پاکستان میں تو فائلر ہونا بیسٹ ہے میرے حساب سے اور آپ اپنے لیے نہیں تو اپنی کسی فیملی میمبر کو فائلر کر لیں کیونکہ کل کو کوئی بھی کسی قسم کی پرچیسنگ والا معاملہ ہو تو آپ اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں